ہیلو فرینز ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں ہم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چیز سیکونز بہت ہی مزیدار چیزی سے یقیناً آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اس کو ضرور بنائیے گا اور اپنے پیارے پیارے فیڈبیک مجھے دینا بلکل مت بھولیے گا تو سب سے پہلے ہم اپنی ڈوہ تیار کرتے ہیں تو یہاں ہم نے آل پرپس فلور رکھا ہوا ہے اس میں ہم نے بیکنگ پاوڈر ڈالا ہے چینی ڈالی ہے نمک ڈالا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا لسن جو ہے پیسا ہوا وہ ڈال رہے ہیں یہ آپشنل ہے اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو آپ بے شک اس کو سکپ کر دیں اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالنے جا رہے ہیں بٹر تقریباً آدھے گپ سے تھوڑا سا زیادہ تو بٹر کو ہم نے اتنی اچھی طرح سے مکس کرنا ہے میدے میں کہ یہ آپس میں بلکل اچھی طرح یک جان ہو جائیں اور اس کے لئے ہم استعمال کریں گے اپنے ہاتھ تو ہاتھوں کے ساتھ اس کو اتنی اچھی طرح سے مسل مسل کے یک جان کیجئے کہ بٹر آپ کو الگ نظر نہ آئے تو اس کے بعد اس کے اندر ہم دودھ شامل کریں گے دودھ ہم نے گنگنا رکھا ہوا ہے گرم بھی نہیں ہے تھنڈا بھی نہیں ہے اور روم ٹمپریچر پہ ہے تو اس کو ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے آٹا ہم نے گوننا نہیں ہے بس اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے اس طرح سے تیار کرنا ہے یہ دیکھئے اور اب اس کو ہم تین سے چار گھنٹے تک ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ یہ اپنے سائز میں ڈبل ہو جائے اور پھر ہم اپنے سکونس جو ہیں ان کو تیار کریں یہ دیکھئے یہ تیار ہو گیا ہے اب باقی کی چیزیں تیار کر لیتے ہیں ہم تو یہاں پہ ہم نے موزریلا چیز رکھا ہوا ہے چیڈر رکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر ریڈ لیسٹر چیز جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں آپ کے پاس جونسا چیز آویلیبل ہے آپ بلکل وہ ڈالیے اور بلکل فکر مت کیجئے کہ آپ کے پاس کوئی ایک چیز جو ہے اس میں سے میس ہے تو جونسا آپ کے پاس موجود ہے اب اس کے ساتھ بنائیے ساتھے ساتھ اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ اور تھوڑے سے ہرپس اس کے علاوہ دھنیاں ڈال دیجئے یا کچھ بھی اگر آپ ڈالنا چاہیں جو آپ کو پسند ہو تو موزریلا کو بھی ہم کش کر کے اس کے اندر شامل کریں یا آپ ہاتھوں سے بھی اچھی طرح توڑ کے ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اس کو بہت اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے نمک اس کے اندر ہم نے شامل نہیں کیا کیونکہ ہم نے ڈو میں بھی ڈالا ہے اور چیز جو ہے وہ بھی کافی حد تک نمکین ہوتے ہیں تو یہاں پہ ان کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا ہے اور مکس کرنے کے بعد سائیڈ میں کر دیتے ہیں اور اب اپنی ڈو جو ہے اس کو سیٹ کرتے ہیں تو تھوڑا سا خشکہ ہم چھڑکیں گے اور اس کے اوپر ڈو کو تھوڑا سا رول کر کے اچھی طرح سے سیٹ کر لیں گے اس کو ہم نے گوندھنا نہیں ہے بس تھوڑا سیٹ کرنا ہے تو اس کو اچھی طرح سے دو تین بار ہم رول کریں گے تاکہ یہ بالکل اچھی طرح سے ٹھیک ہو جائے تو یہاں اس کو ہم نے اس طرح دو تین دفعہ رول کیا ہے اور چھوڑ دیا ہے اور چھوڑنے کے بعد پانچ منٹ دس منٹ انتظار کیا ہے تاکہ تھوڑی سی نرم ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو بیل رہے ہیں اب اس کو ہم نے بیلنا ہے لمبائی کے رخ ہم نے بیل لیا ہے اور اب ہم نے اپنا چیز جو ہے اس کے آدھے حصے میں ڈالنا ہے زیادہ نہیں آدھے حصے میں جتنا بھی آپ کو پسند ہو آپ ڈال لیجئے اس کو ہم نے تین بار ریپیٹ کرنا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کس طرح سے اس کو ڈالنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کافی سارا چیز ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم فولٹ کریں گے اس طرح سے بند کریں گے یہ دیکھئے اب اس کو بند کرنے کے بعد ہم نے پھر پندرہ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور بیلنے کے لیے آسان ہو جائے تو یہاں پہ دوبارہ سے اس کو ہم رول کر رہے ہیں اور پھر چیز ڈال رہے ہیں اوپر اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا ہم چیز ڈالیں گے کیونکہ اس کی اب چوڑائی کافی کم ہو گئی ہے تو کچھ چیز اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے اور پھر اس کو فولٹ کریں گے اور فولٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم پندرہ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے اور اسی طرح ہم دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے دیکھئے اس طرح سے یہ ہو گیا کافی موٹی تہ جو ہماری ڈو کی ہے وہ بن چکی ہے اور اب یہ باقی کا تھوڑا سا چیز بچا تھا تو اس کو ہم اس کے اوپر ڈال کے اس کو برابر کر رہے ہیں اور اس کے بعد فولٹ کریں گے اس کو فولٹ کر کے ہم نے بہت اچھی طرح سے فولٹ کرنا ہے اور یہ دیکھئے دوبارہ سے میں اس کو فولٹ کر رہی ہوں اور اس کو فولٹ کر کے ہم نے رکھ دینا ہے پندرہ منٹ کے لیے کسی بھی کپڑے کے ساتھ ڈھک کے کپڑا تھوڑا سا گیلا ہونا چاہیے بہت زیادہ گیلا نہیں بس اس کو ڈھک کے رکھ دیجئے اور انتظار کیجئے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور یہ دیکھئے بہت اچھے سے یہ آٹا جو ہے سیٹ ہو چکا ہے اب اس کو ہم دوبارہ بیل رہے ہیں اور اس کو بیل لیجئے جتنا بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ بیل سکتے ہیں بس اس کی جو موٹائی ہے وہ آدھے انچ جتنی ضرور ہونی چاہیے تو یہ ہم نے بیل لیا ہے اب ہمارے پاس مختلف قسم کے کٹر ہیں یہ ڈیزائن میں بھی ہے سادہ بھی ہے تو اس کے ساتھ ہم ان کو کٹ لیتے ہیں جس طرح کے آپ کو پسند ہوں آپ اس طرح سے ان کو بنائیے لیکن ان کا سائز جو ہے وہ اتنا ہی ہونا چاہیے تو یہ ہم اس کو کٹ رہے ہیں ہمارے پاس ایک ہارٹ کا جو یہ کٹر ہے یہ بھی ہے تو یہ کچھ ہم اس کے ساتھ کٹ رہے ہیں تو بیکنگ ڈیش ہماری جو ہے وہ بلکل تیار ہے اس کے اندر اس کو رکھیں گے اور یہ میں آپ کو ایک رکھ کے تو دکھاتی ہوں اس کا سائز بھی یہ دیکھئے اس کو یہ تقریباً آدھے انچ کے برابر یہ اس کا سائز جو ہے تو جتنے آپ کی بیکنگ ڈیش میں آتے ہیں ان کو رکھئے اور پھر باقی کے ہم دوسری بیکنگ ڈیش میں رکھ دیں گے تو ان کو ہم نے اوون کو پہلے سے گرم کر رکھا ہے تو ان کو چالیس منٹ پینتیس سے چالیس منٹ تک ہم پکائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کے اوپر کچھ انڈا اور چیز یہ دو چیزیں دوبارہ سے لگائیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کے اوپر انڈا اپلائے کر دیتے ہیں انڈے کو پھینٹ کے اس کے بعد اس کو لگا دیجئے تو یہاں پہ انڈا جو ہے وہ ہم نے سب کے اوپر لگا دیا ہے اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا ریڈ لیسٹر چیز جو ہے وہ ڈالیں گے اور تھوڑا سا موزریلا بھی اس کے اوپر ڈالیں گے بہت زیادہ نہیں بس ایسے ہی تھوڑا تھوڑا سا ہم اس کے اوپر ڈال رہے ہیں چلی جی یہ بھی ہو گیا اور تھوڑا سا سفید رنگ میں بھی ڈال دیتے ہیں اور اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو ڈائریکٹ اوون میں رکھنے جا رہے ہیں لیجئے جی ہمارے سیکونس بن کے بلکل تیار ہیں 35 منٹ تک ہم نے ان کو پکایا ہے اور اب یہ کھانے کے لیے تیار ہیں بہت ہی مزے دار چیزی آپ ان کو ضرور بنانے کی کوشش کیجئے گا آپ کو یقیناً یہ ریسپی پسند آئے گی اور آپ بازار سے لینا بند کر دیں گے تو چلیے اگلی ریسپی تک اجازت چاہوں گی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ نگے باندھو آپ سب کا مجھے گیا مجھے کPs مجھے کPs موسیقی